نمشکار مطرو میں وید ارجن سن ایک بار پھر آپ کی سیبہ میں حاجر ہوں دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی عوزدی کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کسی بھی عمر میں سریر کی کمجوری کو ختم کرنے میں سیکس پاور کو بڑھانے میں اور سوندر ریہ کو بڑھانے میں مطلب خوبصورتی کو بڑھانے میں بہت ہی کارگر دبا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ کیسر ہے بلکل اصلی یہ دوستو آئی اربید کی سب سے طاقتبر اوزدیوں میں سے ایک ہے جس کا استعمال لوگ ہزاروں سالوں سے شریر کی طاقت کو بڑھانے کے لیے مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے ہرے کی چمک اور شوندر ریہ کو بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں دوستو اگر آپ کے شریر میں کمجوری محسوس ہوتی ہے کھون کی کمی محسوس ہوتی ہے چہرے کا رنگ کالا پڑ گیا ہے چہرے کی چمک ختم ہو گئی ہے یا شیکس پاور بلکل ختم ہو گئی ہے ایک بار آپ اسے جرور استعمال کریں یہ دوستو بلکل نیچرل ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اس کے استعمال سے دوستو بلڈ بہت ہی تیجی سے بنتا ہے بلڈ ساف ہوتا ہے پیم کی کمجوری ختم ہوتی ہے چہرے پر چمک محسوس ہوتی ہے رنگ نکھرنے لگتا ہے سیکس کی اچھا بڑھتی ہے یہ ایریکشن اور ٹائمنگ میں بھی مدد کرتی ہے اس لئے ہم اپنے ہر نسخے میں کیسر کا استعمال جرور سے کرتے ہیں دوستو اسے استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے دوستو اس کی دو پنکھوڑیاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پنکھوڑی ہے اس طرح کی آپ نے دو پنکھوڑیاں اُبلتے ہوئے دودھ میں ڈال دینی ہے اور دودھ میں آپ چینی نہ ڈالیں چینی کی جگہ آپ مشری ڈال سکتے ہیں پروہ کے سات دن آپ دو پنکھوڑیاں ڈالیں اور اس کے بعد آپ تین پنکھوڑیاں ڈال سکتے ہیں ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اس دودھ کو پی لیں اس سے دوستو آپ کے دودھ کا کلر پیلا ہو جائے گا اسے آپ صرف ایک ہیٹ سمیں استعمال کریں شبہ بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر رات کو سونے سے پہلے استعمال کر سکتے ہیں دوستو کافی بھنگی ہوتی ہے اس لئے باجار میں اس کا نقلی بھی بہت زیادہ بکتا ہے اس کے اصلی ہونے کی پہچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں اصلی کے سر دوستو بہت ہی ملائم ہوتا ہے اور اس کو آپ دیکھو گے تو آپ کو چھونے سے ہی محسوس ہوگا کہ یہ پتیاں ہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کسی پودے سے پرابت ہوئی پتیاں ہیں باقی جو نقلی کے سر ہوتا ہے جب آپ اس کو ہاتھ میں لوگے وہ آپ کو پلاسٹک جیسا محسوس ہوگا جو نقلی کے سر ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ لال ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل سیدھی پتیاں ہیں لیکن جو نکلی ہوتا ہے وہ ٹیڑی میڈی پتیاں ہوتی ہیں اور اس کو ہاتھ میں لیتے ہی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ پلاسٹک ہے لیکن جو اصلی ہے اسے ہاتھ میں لیتے ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ پتیاں ہیں دوسری پہچان دوستو اس کی یہ ہے آپ ایک پتی لے لیں اور اسے مہوں میں رکھ لیں اور اسے چوستے رہیں دوستو گھنٹوں تک بھی آپ اسے چوستے رہو گے پھر بھی وہ آپ کے مہوں میں صحیح سلامت رہے گی مطلب وہ گھولے گی نہیں گھنٹوں چوسنے کے بعد بھی وہ پتی آپ کے مہوں میں ہی رہے گی آپ کا پورا مکھ پیلا ہو جائے گا لیکن پتی آپ کے مہوں میں ہی رہے گی باقی جو لوکل کیسر ہوتا ہے اس کو آپ مہوں میں لوگیں پاندس منٹ بعد وہ پوری طرح گھول جاتا ہے دوستو اس کی ایک پہچان اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ ایک پنکھڑی ہے دوستو کیسر کی اور ابھی میرا ہاتھ آپ دیکھئے بلکل صاف ہے یہ پنکھڑی آپ پانی لے لیں تھوڑا ایک بوند اور اسے پانی کے ساتھ میں ملا کر کے رگڑیں تھوڑا اس طرح سے آپ رگڑیں اور آپ دیکھیں یہ پیلا کلر نکل رہا ہے اس سے یہ لال ہے لیکن اب اسے رگڑو گے تو آپ دیکھئے بلکل میرا ہاتھ اب پیلا ہو چکا ہے اس سے پیلا کلر نکلتا ہے لیکن جو لوکل ہوتی ہے اس سے لال کلر نکلتا ہے یہ بھی اس کی ایک پہچان ہے یہ آپ دیکھیں میرا ہاتھ بلکل پیلا ہو چکا ہے دوستو بہت بہت طاقت بر روز دی ہے اگر آپ کو کوئی سمسیاں نہیں لی ہے تب ہی بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ سادی صدا ہیں اور آپ کی وائف پریگننٹ ہے اور آپ کا اور آپ کی پتنی کا رنگ کالا ہے یا سابلہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا رنگ صاف ہو آپ اپنی وائف کو پریگننٹسی کے پانچوے سے آٹھوے مہینے جو تین مہینے ہوتے ہیں ان تین مہینے میں کیسر کا استعمال ضرور کرائیں اور آپ دیکھو گے کہ آپ کے بچے کا رنگ آپ سے اور آپ کی وائف سے کافی صاف ہوگا اور پریگننٹسی کے سمیں لگ بھگ سبھی عورتوں کو کھون کی کمی ہو جاتی ہے جس سے پھر ان کی ڈلیبل میں پروبلم ہوتی ہے لیکن اگر کوئی عورت اس کا استعمال کرتی ہے تو اس کو بلڈ کی کمی بلکل بھی نہیں ہوں گی دوستو جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی بھی جانکاری کے لئے آپ ہمیں ووٹس اپ پر میسج کر سکتے ہیں دھنیواد